اسلام علیکم سیڈنٹس یہ مارا ٹوٹوریل نمبر سکس ہے اور آج کی اس ٹوٹوریل کے اندر ہم ریفلیکس ٹائمر ڈیزائن کریں گے اور اس کو ایف پی جی پر ایمپلیمنٹ کریں گے آج جو مارا پوجیکٹ ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس طرح ہے ڈیزائن ایڈیٹل سسٹم تو ڈسپلی ایف لیکس ٹائم ایس پر فالوگ سپیسیفیکیشن ہمارے پاس ایک ریسیٹ پوش بٹن ہونا چاہیے جب ہم اس ریسیٹ پوش بٹن کو پریس کریں تو تین سیکنڈ کا ڈیلے آنا چاہیے تین سیکنڈ کے ڈیلے کے بعد ایک ایلیڈ کو آن ہو جانا چاہیے آفٹر ایلیڈ ٹرنز آن جیسے ہی ایلیڈ آن ہو تو the user will press another push button as fast as he or she can تو جیسے ہی ایلیڈ آن ہو جائے تو اس کے بعد user کے پاس ایک اور push button ہو وہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو پریس کریں meanwhile a timer will keep track of how long it took the user to react اور اسی دوران ایک timer ہو جو کہ یہ calculate کرے کہ user کو react کرنے میں یہ push button press کرنے میں کتنا time ڈگا and display this reaction time on 7 segment display اور آگے لکھا ہوا ہے کہ 70 second accuracy is required 70 second accuracy کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سیکنڈ کا جو سوہ حصہ ہے اس کے اندر ہمیں accuracy چاہیے تو اگر اس کو میں explain کروں 70 second کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا answer جو اگر میں assume کروں ہمارا answer zero point zero zero سے لے کر maximum جو user time لے سکتا ہے وہ میں assume کروں 9.99 ہے تو کیونکہ یہ اب یہ second ہے کہ 0.00 سے لے کر 9.99 second تک ہمارا answer آ سکتا ہے اب یہ point کے پاس کیونکہ 2 ڈیجٹس آ رہے ہیں تو اس کو ہم 70 second کہتے ہیں ایک second کا سوہ حصہ ہے تو اب project کی working اس طرح ہے کہ ہمارے پاس ایک reset button ہونے چاہیے اس کو پریس کریں تو اس کے پریس ہونے کے بعد تین سیکنڈ کا ڈیلے آئے اور تین سیکنڈ کا ڈیلے کے بعد ایک LED آن ہو جائے جیسے ہی LED آن ہو اب user دوسرا push button جو اس کے پاس ہے اس کو جتنا تیزی سے وہ پریس کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور جیسے ہی وہ اس push button کو پریس کریں تو LED آن ہونے کے بعد user کو کتنا time لگا button پریس کرنے میں وہ time ہم نے اپنے 7 segment display کے اوپر show کرنا ہے تو میں عزیم کر رہا ہوں کہ maximum time جو user کو لگ سکتا ہے وہ 9.99 second ہے کیونکہ hopefully وہ اس سے پہلی پریس کر دے گا لیکن جو maximum time ہے وہ 9.99 second تک جا سکتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں سے کاؤنٹر سیون سیگمنٹ پہ نمبر 0.00 سے سٹارٹ ہوں گے اس کے بعد سیون سیگمنٹ پہ آئے گا اگر میں اسٹیبیس ٹیپ چھنوں 0.01 آئے گا پھر اس کے بعد سیون سیگمنٹ پہ آئے گا 0.02 پھر آئے گا 0.03 کیونکہ after every 0.01 second سیون سیون سیگمنٹ اپنی ویلیوز کو سیون سیگمنٹ پہ یہ نمبر تیری سے اپ ڈیٹ ہو رہے ہوں گے اور میکسیمم جو نمبر جا سکتا ہے وہ 9.99 second تک تو ایک یہاں سے لے کر یہاں تک جو جمپ کرنے میں ڈیفرنس آئے گا ٹائم کا وہ آئے گا 0.01 second یا ٹین میلی سیکنڈ میں دیکھیں جو ٹین میلی سیکنڈ میں تو ہماری ٹائمر جو سیون سیگمنٹ کے اوپر after every 10 میلی سیکنڈ نمبر چینج ہو رہے ہوں گے یہاں سے سٹارٹ ہوں گے اور یہاں سے میکسیمم 9.99 تک جا سکتا ہے اب ان بیتوین فرس کریں یہاں پر یہاں پر یوزر نے اپنا ریسیٹ بٹن پریس کر دیا اور اس ٹائم پر فرس کریں ٹائم تھا جی 5.57 اب یہ کہ لیں کہ ابھی جیسے ہی یوزر نے پوش بٹن پریس کیا یوزر نے پوش بٹن پریس کیا یہاں پر اور اس ٹائم پر ازیم کریں کہ 7 سیگمنٹ کو پر 5.57 نمبر آ رہا تھا یہاں پر ازیم کرنے کے بعد یوزر کو 5.5 سیکنڈ لگی یہ پوش بٹن پریس کرنے میں تو یہاں ہمارا ریکشن ٹائم ہوگا یا ریفلیکس ٹائم ہوگا اب ہونا کیا چاہیے مطبعی سسٹم کس طرح کام کرے گا انیشلی ہم ریسیٹ تو انیشلی سسٹم کو سٹارٹ کروانے کے لیے ہم ریسیٹ بٹن پریس کریں گے ریسیٹ بٹن پریس ہو گیا اس کے بعد تین سیکنڈ کا ڈیلے آنا چاہیے اور اس ڈیلے کے بعد ہماری جو ایلی ڈی ہے وہ ایک آن ہونی چاہیے اور ڈیلے آنے سے پہلے پہلے ایلی ڈی آف ہونی چاہیے اور اس تین سیکنڈ کے ڈیلے میں ہمارا جو سارے سیون سیگمنٹ ہیں ان پہ یہ نمبر 0.00 بس یہ فکس جانا چاہیے اس کو انکریمنٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے ہی تین سیکنڈ کا ڈیلے آیا ایلی ڈی آن ہوگی اب اس تین سیکنڈ کے ڈیلے کے بعد جو سیون سیگمنٹ پہ نمبر اس طرح آنے چاہیے 0.01 مطلب سیون سیگمنٹ سے اب پہ نمبر اپ ڈیلے ہونا شروع ہو جانے چاہیے اور سو آن اب یوزر دیکھ رہا ہے کہ نمبر چینج ہو رہے ہیں اب یوزر کے پاس پوش بٹن ہے تو یہاں پہ کسی انٹریفل پہ کسی ٹائم پہ وہ عزیم کریں کہ یوزر نے یوزر پریسٹ پوش بٹن یہاں پہ کسی ٹائم پہ یوزر نے اپنا اس کے پاس پوش بٹن تھا اس کو پریس کیا اور پریس کرنے کے بعد عزیم کریں اس ٹائم پہ ٹائم تھا 4.47 بس اب جیسے ہی یوزر نے پوش بٹن پریس کر دیا اب جو سائیون سائیمنٹ کو پر یہ نمبر ڈسپلی میں آ رہے تھے اب وہ یہی پہ فکس ہو جائے گی اب وہاں پہ 4.47 بس یہ فردر انکریمنٹ نہیں ہوگا اب یہ 4.47 ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جیسے ہی LED آن ہوئی LED آن ہونے کے بعد یوزر کو پوش بٹن پریس کرنے میں 4.4 سیکنڈ لگے تو یہ اس پوجیکٹ کی ورکنگ ہے تو یہ ہم سائیون سیگمنٹ کو پر یہ یہ والا ہمارا اب رییکشن ٹائم ہوگا اس کو ہم کہیں گے یوزر کا رییکشن ٹائم یا اسی کو ہم ریفلیکس ٹائم کہیں گے اور یہ ہم نے سائیون سیگمنٹ کو ڈسپلی پر کروانا ہے اور میکسیموم یہ رییکشن ٹائم کہاں تک جا سکتا 9.99 سیکنڈ اب اگر آپ اس کو سائیون سیگمنٹ کے لیے آسے دیکھیں تو یہ فرس نائن فرس سیون سیگمنٹ پہ آئے سیکنڈ نائن سیون سیگمنٹ پہ آئے یہ تھرڈ نائن تیسرے والے سیون سیگمنٹ کے اوپر آئے تو ہمیں ٹوٹل اس رییکشن ٹائم کو ڈسپلی کروانے کے لیے پوجیکٹ میں 3 سیون سیگمنٹ ہمارے پاس ٹوٹل آٹھ سیون سیگمنٹ ہیں fpg بورٹ پہ تو باقی ریمیننگ 5 ہم آف کر سکتے ہیں ٹرن آف یا ان پہ پرمننٹ 0 ڈسپلی کروا سکتا ہے ٹرن آف ریمیننگ 5 7 سیگمنٹ سکتے ہیں اگر ہم اگر اس پوجیکٹ کی بلوک ڈیگرام کی طرف ہیں تو یہ اس کی پوجیکٹ کی بلوک ڈیگرام ہے یہ ریسیٹ اور ایک لارک تو سٹینڈرڈ سگنل ہیں سگ A to G اور An بھی آپ کو سگ A to G A to G سگنل ہیں common anode 7 سیگمنٹ کے لیے اور An سیگمنٹ ان کے anode کنٹرول سگنل ہیں انکوم پہلے بھی پہلے والے ٹرٹولیل کے اندر ڈیڈیگل سے دیکھ چکے ہیں اب ایک 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 اینپوٹ ہے Reflex ٹائمر کی وہ یوزر کا پوش بٹن ہے اور ایک LED آؤٹ تو ورکنگ یہ ہے کہ انیشلی یوزر ریسیٹ بٹن پیس کرے گا یوزر انیشلی یہ ریسیٹ بٹن پیس کرے گا اس کے بعد تین سیکنڈ کا ڈیلے آئے گا تین سیکنڈ کا ڈیلے آنے کے بعد یہ والی LED آن ہو جائے گی اور جب یہ LED آن ہو جائے گی تو یوزر یہ والا پوش بٹن پیس کرے گا اس LED کے آن ہونے کے بعد یوزر کو کتنا ٹائم لگا یہ پوش بٹن پیس کرنے میں وہ ان سیون سیگمنٹ کے اوپر آنا چاہیے تو اس LED کے آن ہونے کے بعد یوزر کو پوش بٹن پیس کرنے میں جتنا ٹائم لگے گا وہ ٹائم سیون سیگمنٹ کے اوپر ڈسپلی میں آنا چاہیے یہ اس کا top level model ہے اب سیسٹم کس طرح کام کرے گا اس کی جو ڈیٹیلڈ بلوک ڈیگرام ہے وہ یہ ہے یہ top level اس کا model ہے اس کی ڈیٹیل بلوک ڈیگرام ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ٹائمر سرکیٹ ہم نے پہلے ڈیزائن کیا ہے اس کو ہم کنفیگر کریں گے to پروڈیوش تری سیکنڈ ٹائم سب سے پہلے ہم ایک ٹائمر سرکیٹ لگائیں گے یا یوز کریں گے اور سے ایک پلس جنریٹ کریں گے ٹائمر کی اس کا نام دے دیں گے تری سیکنڈ پلس اس ٹائمر سرکیٹ کی جو آوٹپوٹ ہے وہ ایک سٹیٹ مشین کو جا رہی ہوگی اب سٹیٹ مشین کی ری سیٹ رکلاک سٹینڈ انپوٹ سے اور ایک یوزر پوش بٹن بھی سٹیٹ مشین کی انپوٹ ہوگا اب اس سٹیٹ مشین کا کام کیا ہوگا جیسے اس کو یہ پلس لوجک ملے گی یہ کیا کرے گی یہ اس الڈی کو آن کر دے گی اس الڈی کو آن کرنے کا مطلب تین سیکنڈ تین سیکنڈ والی پلس آنے سے پہلے پہلے یہ اینیبل جو آٹپوٹ آئیے زیر ہوگی اور جیسے تین سیکنڈ والی پلس آجے گی تو یہ اینیبل والی آٹپوٹ آن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آگے ہم نے کاؤنٹر سرگیٹ لگایا ہوگا جو کہ جس میں لوجک ملتا کب اس کو اینیبل سیکنل ملتا جب اس کاؤنٹر کو اینیبل سیکنل ملتا گا یہ ویلی اس کو کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا اب ہم چاہتے ہیں کہ کاؤنٹر کاؤنٹ کرے آفٹر ایوری ٹین میلی سیکنڈ کہ اپنی آرپوٹ ویلی کو انکریمنٹ کرے آفٹر ایوری ٹین میلی سیکنڈ تو ہم اس کاؤنٹر کی جو کاؤنٹ سیکنل ہے اس پہ ٹائمر سرکیٹ لگائیں گے اور اس سے ٹین میلی سیکنڈ کی پلس جنریٹ کر آئیں گے اور یہ ٹین میلی سیکنڈ کی پلس آرہی ہوں گی وہ ہم اس کی کاؤنٹ پہ کو آفٹر ایوری ٹین میلی سیکنڈ ون سے انکریمنٹ کرتا رہے گا اور یہ ویلی کو تب انکریمنٹ کرے گا چب اس کا انیبل سیکنل ون پہ ہوگا اگر انیبل 0 ہے تو یہ اپنی ویلی کو انکریمنٹ نہیں کرے گا اگر انیبل سیکنل ون ہے اور یہاں پلس آ رہی ہیں تو یہ اپنی ویلی کو انکریمنٹ کرے گا اگر انیبل 0 ہے انیبل سیکنل اس کا انپوٹ پہ تو یہ اپنی ویلی کو انکریمنٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ اپنی پریویس ویلی کو جو بھی اس پہ ویلی تھی کاؤنٹ ویلی پہ اس کو سیو رکھے گا تو انکریمنٹ نہیں کرے گا آگے اب یہاں بے آپ کے ویلی ویلی آ رہی ہوگی تو یہاں میں نے 10 لکھا ہوگی 10 بیٹ کی ہوگی 10 کس لیے میں نے use کیا اگر 9.99 کو یہ کنسیر کریں 999 تو کاؤنٹر کی میکسیمم ویلی ہو جا سکتی 999 تک 999 کو ریپریزینٹ کرنے کی لیے آپ کو 10 bits 10 bits are required to count up to from 0 0 سے 999 تک آپ کاؤنٹر کی output پہ 10 bit کا counter چاہیے تو اس ویلی لکھا کہ counter output value 10 bit کی 0 0 سے 000 سے 999 تک اب آگے یہ binary to bcd converter ہے یہ last tutorial میں دیکھا اب ہم نے find کر کہ converter output کتنے bits کی ہوگی تو میں نے آپ کو بتایا تھا method last video میں کیونکہ ہمارے پاس input 10 bit کی ہے تو 10 bit اگر میں 10 1 لو 3 f f first 4 1 4 time 1 2 1 10 bit 10 10 bit maximum number 10 2 3 لیکن ہم maximum جا سکتے ٹرپل 9 9 تک ہمیں کیونکہ maximum number 10 bit سے 10 2 3 آتا ہے اور 4 digits یہ پہ ریکوارڈ ہیں لیکن ہم نے ٹرپل 9 تک ہی جانے تو باقی مارے first 3 7 segment سے یہ number آرہا ہوگا باقی مارے سارے 5 segments off ہوں گے اس اس کو آپ دیکھیں اس bcd number کو اس first 9 کو represent کرنے کے لئے 4 bits چاہیے bcd 2 3 ڈ digits چاہیے output 3 digits یا binary میں دیکھیں تو 12 bits بنے گی یہ میں لکھا بcd output 12 bit کی ہوگی آگے ملٹی پلیک 7 segment اس کا کام یہ ہے کہ bcd input لیتا اور اس کو 7 segments کے اوپر display کروا دیتا ہے تو یہ 12 bit ہے اس کو 32 bit کے اندھے convert کریں گے اس کے ساتھ bits کو add کر کے اور فائنلی یہ ہمیں پتا ہے کہ ملٹی پلیک 7 segments ہم نے دیزائن کیا تھا اور اس کو ٹیسٹ کیا تھا یہ اپنی جو بھی اس کی input پہ bcd number آتا ہے وہ اس کو ان 7 segments کو uber display کروا جیتا ہے تو یہ اس آورال project کی working ہے اس میں جو green color کے boxes ہیں یہ timer یہ اور یہ timer یہ ہم نے design کیا ہے پہلے یہ binary to bcd converter بھی ڈیزائن کیا ہے multiplex 7 segment بھی ڈیزائن کیا ہو ہے تو باقی ہم نے جو آج ڈیزائن کرنا ہے وہ counter circuit ہے اور یہ state machine کا control ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اپنے counter circuits ڈیزائن ریف لیکس ٹائمر یہ بسی کہ ہم نے design کرنا ہے اور ریف ٹائمر میں جو circuit سمی design کرنا ہوئی کہ یہ counter circuit ہے اور یہ state machine controller ہے سب سے فرس جو circuit میں design کر رہا ہوں وہ counter ہے کرنا ہم یہاں پہ دیکھیں reset log enable یہ اس کے inputs ہیں reset log enable count value اس کے inputs ہیں لگ یہاں پہ لگ 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 ہوں n bits counter 10 اس کا parameter define اور یہاں n bits minus 1 کر دی دو اس کے type range ہے اس کے working کے always add positive edge of clock اور positive edge of reset سب سے پہلے اگر اس increments reset اگر reset input 1 logic پہ counter کی output value ہے وہ 0 ہونی چاہیے else اگر reset signal 0 ہے یہ else کا begin or end کیونکہ اس میں multiple statements آئیں گے if یہ اب enable input کو monitor کریں گے اگر enable input 1 ہے ہے تو count value میں 1 سے increment کر گے else 2 ہے تو یہ count کے value کو increment کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ اپنی previous value ہی maintain کریں تو یہ simple سی logic ہے counter circuit کے ہر clock کے positive edge کے اگر enable 1 ہے تو count value کو 1 سے increment کر دے گا اگر clock 10 mili second کے بعد the clock positive edge after every 10 mili second to count value after every 10 second once increment ہوتے جائے اگر enable 1 ہے تو یہ simple counter circuit ہے اس کو بس synthesize کر کے دیکھتے اب یہ سکسسپولی کمٹیٹیٹ ہو گیا اب ہم نے اس کی سیمولیشن کر کے دیکھنا ہے موسیقی اس میں جی کافی در فاملی چوکی پرلی تو یہ ہم نے کاؤنٹر سلکٹ کو انسٹینشیٹ کر دیا اب ہم نے اپنی انپٹس اور اورپٹس ڈیفائن کرنی ہے دیس ایٹر کلاک سٹینڈرڈ انپٹس ہیں تو ان کا کوڈ میں کسی پہلے والے دیس پہنسیو تالیتا موسیقی 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 ڈائریکشن کی جگہ میں اینیبل کو لکھ لیتا ہوں اس کی ورکنگ بھی اس سینل کی ورکنگ گیا کہ اینیبل پہلے ہے انیشیلی ون ہوگا پھر فائی ونڈڈ سیکنڈ فائی ونڈڈ نینو سیکنڈ تک یہ مانی رہے گا اور آفتر فائی ونڈڈ نینو سیکنڈ انیبل زیر ہو لے گا ڈیفائن انیبل سیکنڈ اب ہم سیمیلیشن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں یہاں پر صرف گلوک ہے کیونکہ اس کی ایک لاغ ہے کلاغ ہنڈڈ مگاہٹس نہیں ہے میں بارہ ہم اس کو سیمیلیٹ کرتے ہیں ہمارا سرکٹ سیمیلیٹ ہو گئے یہاں پہ آپ دیکھیں تو فرسٹ فائی ونڈر نینو سیکنڈ تک ہمارا انیبل سیکنل بانا ہے اور کاؤنٹ ویلیو انکریمنٹ ہو رہی ہے ابھی میں اس کو زوم ان کر کے بھی دکھاتا ہوں اور جیسے انیبل سیکنل زیرو ہوا تو کاؤنٹ ویلیو نے انکریمنٹ کرنا چھوڑ دیا اپنے پریویس ویلیو کو مینٹین کر رہی ہے اب ہم اس کو زوم ان کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں کاؤنٹ جب تک انیبل سیکنل بان رہ رہا ہے ہمارا کاؤنٹر انکریمنٹ کر رہا ہے جیسے انیبل سیکنل زیرو ہوا تو کاؤنٹر اپنی پریویس جو لاسٹ انکریمنٹیڈ ویلیو ہے اسی کو مینٹین رہ رہا ہے تو یہ ہمارے اس کاؤنٹر کے ریکوارڈ ورکنگ ہے اب یہ کاؤنٹر ہر پاسٹerie ویچ کے اوپر کھلا گھ کھلا گھ پاسٹری ویچ کے اپنی ویلیو کو يین две منٹ کر رہا ہے اگر اس طرح پر ان پنیapping سیکنل بان رہا ہے اور کاؤنٹر ہوا تو کاؤنٹر ہے اس کی بار کیوارڈ رہا ہے افٹر ابھی ٹین ملیسیکنڈ تو میانس تھوکہ کاؤنٹر ہے اپنی ویلیو کو افٹر ابھر ابھی ٹین lanesیکنڈ رہا ہے یہ کیاڈیو ہے وہ یہ بہنری ویلیو ہے آگے یہ binary value پہلے binary سے bcd میں convert ہوگی اور پھر bcd سے یہاں پہ display میں آ جائے گی تو ابھی ہم نے simulation results سے یہ verify کیا کہ جو ہمارا counter ہے وہ exactly ہماری required logic کے according کام کر رہے ہیں اوکے جی اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں state machine controller کو design کریں گے اوکے جی اللہ حافظ